ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو اندر ولوگ اور آج کا ولوگ بھی سٹل سواد میں ہے برد سواد کے اندر منورہ سٹی کے اندر ہے تو فرینڈز آج جو ولوگ ہے وہ ہم لوگوں نے سواد پیلیس ہوتل پہ لاسٹ ولوگ اینڈ کیا تھا اور وہیں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا تو وہاں سے نکلنے کے بعد جو اب ہمارا اندر سپارٹ ہے وہ ہے وائٹ پیلیس اچھا فرینڈز یہاں جو بھی آپ دیکھ رہے ہو جو بھی پلیسمنٹ ہے یہ وائٹ پیلیس کی ہے اور اس کے بارے میں ہسٹری ہے کہ یہ جو انگریزوں کے دور سے بنا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ رینویشن وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے سو آج چل کے دیکھتے ہیں وائٹ پیلیس اور یہاں پہ کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سو فرینڈز ابھی کرتے ہیں ہم آگے کی طرف مووون اور واک کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پورا ایریا کے وائٹ پیلیس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں سو فرینڈز یہاں پر اس وقت تو یہاں گاڑی سے اترتے ہی اوپر تھوڑا سا واک کر کے آنا پڑا ہمیں اور یہاں سے جتنے بھی آپ یہ وائٹ بیلڈنگ دیکھ رہے ہو یہ سارے ریسٹ ہاؤسز ہیں یہاں پر لوگ جو سیاہ وغیرہ آتے ہیں وہ اسٹی وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ سارے رومز ہیں تو ابھی یہ جو اسٹیورز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ رومز بنائے میں ہیں اور جو بھی ٹورزم وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں یہاں تیوریسٹ ہیں وہ یہاں پہ سٹی وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت پریٹی ہے اور خوبصورت پلیسمنٹ بنا ہوا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ جو سٹیورز ہیں سامنے گارڈن ہے اور سٹیورز سے اندر چڑھتے ہوئے یہاں اندر رومز وغیرہ ہیں اور اس سے آگے جانے کے بعد جتنا بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے وہ اوپر ریسٹورنٹ ہے یہاں کا جس کو اوپر ہیڈنگ ہے وائٹ پیلس کے نام سے اور اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن یہاں کورنر پہ پہنچنے کے بعد بلکل کورنر میں یہاں پہ شاپ ہے اور اس شاپ کے اندر انٹک وغیرہ جو بھی یہاں سے ریلیٹڈ چیزیں وغیرہ ہیں وہ ملتی ہیں یہاں سے سواد کے ٹوپیاں اور پورس اور جولریز وغیرہ اس ٹیپ کی سو فرنڈس ٹیورسٹ آ کر یہاں سے پرچویزنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور یہاں یہ اوپر ہوتیل ہے تو یہاں بٹھ کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں کھانا پینا اپنا اور یہاں اسی کے بلکل سامنے یہاں پہ گارڈن بناوا ہے آپ چاہیں تو نیچے کی بھی طرف آ کر سٹنگ سسٹم کر سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پر آپ کو پورا یہ گارڈن ایریا نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے دنی ریجل نہیں پتا لیکن یہ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے چیز اور یہاں اس جگہ کا جو نیم دیا ہوا ہے وہ وائٹ پیلس کا ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ اس جگہ کو انگریزوں نے تعمیر کیا اور اس کے بعد بھی شاد یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے تو یہاں پہ جو بھی سیعہ بگرہ آتے ہیں ضرور گھومتے پھرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں موسم کے حساب زبردست ہے اور بیوٹی بھی ہے سو فرنس یہاں اوپر دیکھ رہے ہوگے آپ وائٹ پیلس لکھا ہوا ہے یہاں بلڈنگ کے اوپر جہاں پہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے اور اس کے پورے چاروں طرف ماؤنٹنز ہیں اور انوارمنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں زبردست قسم کا انوارمنٹ ہے اور بچے یہاں پر خوب مزے سے مستی وگرہ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے انجوائے کیا بہت سو فرنس ابھی تک آپ کو یہی بتانا تھا اور ملتے ہیں انشاءاللہ انیدر فلوک میں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے ہم کہاں جاتے ہیں ویسے اس سے آگے جانے کا معلم جببہ کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں انیدر فلوک میں نیو چیزوں کے ساتھ پلیس لائک شیئر سبسکرائب میچ چینل دعا میں یاد کے لاغے ساتھ